انگلیش پوئٹ جان کیٹس کہتے ہیں ہرڈ میلوڈیز آر سویٹ بردوز انہرڈ آر سویٹر آج میں ایک انہرڈ میلوڈی کی تلاش میں نکلا ہوں ایک اندیکھی جھیل کی تلاش میں جو سہر انگیس بھی ہے اور دلکش بھی کہتے ہیں منزل پر پہنچ کر راستے کی تکن اثر جاتی ہے سنا ہے بعض راستے منزل سے بھی حسین ہوتے ہیں ریمبو لیک کے نام سے مشہور یہ جھیل نمہ جنت ارزی اور اس کا دیو ملائی راستہ دونوں ہی آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے جتنے بھی میں نے خوبصورت نظارے دیکھئے ہیں ان میں سے ایک بہترین نظارہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نیچے اتر رہے ہیں برزل ٹاپ سے اور سامنے آگیا ہے منی مرکہ گاؤں سویزر لینڈ جانے والوں ایک دفعہ یہ دیکھ لو اسلام علیکم گریپنٹرپ کا نئے اپیسوڈ اور اس وقت میں موجود ہوں ہستور ویلی کے شاید سب سے خوبصورت مقام ریمبو لیک پہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ جو ہے وہ ہستور کی پہچان بن گئی ہے اور بڑا مرجنگ پوائنٹ ہے اور ہستور سیریز میں میرے لیے یہ مست وزٹ پلیس تھی اور یہاں پیانے کے لیے ہمیں ایک پورے دن کے انتظار کرنا پڑا کیونکہ کل بارش ہوتی رہی تھی اور چلم میں ہم لوگ لیٹ ہو گئے تو پھر ہم نے کل ویٹ کیا اور الحمدللہ آج ہم پہنچیں دو گھنٹے میں ہم آپ کو سفر دکھاتے ہیں اپنا چلم چوکی سے برزل ٹاپ کراس کریں گے میری مرد دیکھیں گے اور پہنچیں گے ریمبو لیک میرے ساتھ رہیے گا پاکستان کے دلکش ترین علاقے کا سفر شروع ہو رہا ہے چلم سے پہلے بات کرتے ہیں اس جیل تک جانے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ یہ سارا علاقہ ہی رسٹرکٹڈ ہے اگر آپ میری مرد دومیل میں رات گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے وہاں ہوتل کی بکنگ کرانا ہوگی ہوتل بکنگ آپ مقامی ڈرائیور کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں جبکہ چلم بزار میں بھی ہوتل اور ٹینٹ ویلیجز کے بورڈ لگے ہوئے ہیں اگر آپ سیم ڈے میں واپسی کرنا چاہتے ہیں تو دن گیارہ بجے سے پہلے آرمی چیک پوسٹ سے اجازت نامہ بنوالیں اجازت نامہ بنوالنے کے لیے آپ کے ساتھ اصل چناہتی کارٹ کا ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے تجسس کو انسانی فطرت کا حصہ بنایا ہے اور یہی خوبیئی سے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے اردگرد کے محول کے بارے میں جانے اس سفر کے بارے میں میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے اور اس کے لیے انتظار بھی بہت کیا ہے ہم لوگ اسطور سے چلم پہنچ گئے تھے اسطور سے چلم کا راستہ تقریباً دو گھنٹے کا ہے اور اس کی مسافت تقریباً پچپن کلومیٹر بنتی ہے سڑک اوورال ٹھیک ہے کسی بھی گاڑی پر یہاں پہنچ سکتے ہیں چلم سے اب دو راستے نکلتے ہیں یہاں سے شوسر لیک اٹھارہ کلومیٹر دور ہے جبکہ ہماری منزل منی مرک دو میل ہے جو چلم چوکی سے تقریباً پچاس کلومیٹر دور بنتی ہے اور یہاں پہنچنے میں تقریباً دو سوہ دو گھنٹے کا وقت لگتا ہے چلم سے جو چپ ہمیں ریمبو لیک لے کے جا رہی ہے اس کا ہم نے سولہ ہزار روپے ادا کیا ہے چلم چوکی سے دو راستے نکلتے ہیں ایک راستہ دیو سائی کی طرف جبکہ سیدھا جانے والا راستہ منی مرک کی طرف جاتا ہے اتفر پر جانے کے لئے آپ کو فور بے فور گاڑی چاہیے اور اگر آپ بائیک پر ہیں تو بائیک انجن ایک سو پچاس سیسی ہونا ضروری ہے عام کار یا ایک سو پچاس سیسی سے کم انجن کی بائیک دونوں کا داخلہ چلم چوکی سے آگے منع ہے سفر کا آغاز ہی خوبصورت اور بہترین ہے ہر طرف سبزے کی چادر چھائی ہوئی ہے پاکستان میں جیپ کے زیادہ در سفر مشکل اور کٹھن ہوتے ہیں کیونکہ جیپ چلتی ہی وہاں ہے جہاں عام گاڑی نہ جا سکے لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے سڑک بہترین ہے اور یہاں کسی بھی کسی بھی گاڑی پر بہ آسانی آیا جا سکتا ہے اس سفر کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ یہ پاکستان کا خوبصورت ترین سفر ہے اور یہ بات بلکل سچ لگ رہی ہے پہلی چیک پوسٹ گزر گئی ہے جہاں پہ ہم نے اپنی انٹری کروا دی ہے ہمیں دو پاس دیئے گئے تھے ایک ہم دیں گے بردل ٹاپ میں اور ایک دیں گے مینی مرگ میں اور یہاں پہ گاڑی کیونکہ چڑھائی شروع ہونی ہے تو بھائی پانی لینے گئے ری ایریٹر میں تھنڈا پانی ڈال رہا ہے چلم سے مینی مرگ کی طرف جاتے ہوئے پہلے پندرہ 18 کلومیٹر چڑھائی کی طرف سفر کیا جاتا ہے کیونکہ پہلا سٹاپ بردل ٹاپ کا آتا ہے اس پاس پہ آنا ایک عزاز کی بات میں سمجھتا ہوں اور یہاں پہ تصویر لینا تو ایک ٹروفی پکچر ہوگی بردل ٹاپ پہ ہم آگئے ہیں اور یہاں پہ آپ نے ایک اپنی انٹری کروانی ہے اور ایک جو دو آپ کو پاس دیئے گئے تھے اس میں سے ایک پاس آپ کو دے دیا جائے گا اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورت سفر کیا ہے آگے اب ہم اترائی شروع ہو جائے گی ٹاپ پہ کھڑے میں اور پہلے آئے گا میری مرک کا گاؤں بردل ٹاپ کے بعد اب سڑک مسلسل نیچے اترے گی اور اگلے بیس پچیس منٹ کا سفر یوں ہی بلکھاتے گزرے گا یہاں سے اس پوری وادی کا نظارہ حسین ہے گراؤن لیور پر آنے تک آپ قدرت کے ایسے شاہکار دیکھتے ہیں کہ موں سے کئی دفعہ سبحان اللہ نکلتا ہے اس ایریا میں ڈرون پر پبندی ہے ورنہ یہ سارا راستہ ہی ڈرون سے گورن کرنے والا ہے کچھ دیر مسلسل سفر کے بعد بہت دور سے منیمر گاؤں کے سادہ گھر نظر آنے لگے لیکن ابھی وہاں پہنچنے میں کافی ٹائم تھا پاکستان میں رہتے ہوئے جتنے بھی میں نے خوبصورت نظارے دیکھئے ہیں ان میں سے ایک بہترین نظارہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ابھی ہم نیچے اتر رہے ہیں برزل ٹاپ سے اور سامنے آگیا ہے منیمر کا گاؤں اور سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے منیمر کا گاؤں پہلے زمانے میں ایک دلگت سری نگر کا روٹ ہوا کرتا تھا پارٹیشن کے بعد اس گاؤں کے لیے بہت زیادہ لڑائی بھی لڑی جا چکی ہے اس گاؤں کے لوگ بہت سادہ اور کھیتی باری سے وابستہ ہیں ساتھا سمندر سے اس گاؤں کی بلندی نو ہزار تین سو فٹ کے قریب بنتی ہے اس ایریا کی سٹریٹیجی کے امیت بہت زیادہ ہے یہاں سے کارکل کی طرف بھی راستہ نکلتا ہے اور بانڈی پورا کا شورٹ کٹ بھی یہی سے جاتا ہے مینی مرگ میں آپ لاسٹ انٹری کرواتے ہیں کے بعد پندرہ کلومیٹر ہے دومیل اور دومیل سے کوئی ایک کلومیٹر بھائی بتا رہے ہیں کریم بولیک ہے اور یہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ سڑک کچھی ہو گئی ہے یہ کتہ ارزی ابھی تک انسان کی اندھا دن ترقی سے کسی حد تک محفوظ ہے اور یہاں آپ کو زندگی اپنے گدرتی محول میں نظر آتی ہے راستے کی اصل خوبصورتی یہ خموش سبزے سے لدے پہاڑ ہیں جو راستے کی مشکل کو بلکل بھی محسوس نہیں ہونے دیتے مینی مر کے بعد دومیل کا سفر پچھلے سارے سفر سے خوبصورت ہے پہاڑوں کی بلندیوں سے گرتے نالے نہایت شفاف ہیں اس سفر پر قدم قدم پر قدرت رنگ بکیرے نظر آتی ہے اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کرتے ہوئے آگے بڑھتے چل جاتے ہیں موسیقی موسیقی میں اس کو 44 کلومیٹر کا سفر سمجھ رہا تھا لیکن یہ 55 کلومیٹر کا سفر ہے سب سے پہلے ہم پہنچے ہیں بردل ٹاپ اس کے بعد منی مرک اور منی مرک کے 16 کلومیٹر کا یہ راستہ بند ہے 55 کلومیٹر ہمیں دو گھنٹے لگے ہیں اور ہم نے صرف دو منٹ کے لیے ایک سٹرے کیا تھا بردل ٹاپ پہ تصویر کی چمانے کے لیے اور دو منٹ ہی ہمیں لگے تھے منی مرک کی چیک پوست پر تو ہمیں تقریبا دو گھنٹے میں یہاں پہنچے ہیں ہمیں تقریبا دید یہاں پہ آنے کا طریقہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں جو لوگ سیم ڈے میں واپس آنا چاہتے ہیں ان کی انٹری ہوگی گیارہ بجے سے پہلے تک گیارہ بجے سے پہلے تک انہوں نے اپنی انٹری کروانی ہے اور شام چار بجے سے پہلے ان کو یہاں سے آؤٹ ہونا ہوتا ہے اور جو لوگ بائک پہ آئے ہیں ان کی بائک اگر 150 سی سی سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ آسکتے ہیں ون ٹو فائی والے یہاں پہ نہیں آسکتے اور جو لوگ یہاں پہ بکنگ کروانا چاہتے ہیں چلن میں وہاں پہ ہوتل ہے دومیل میں بھی ہوتل ہے میری مرگ میں بھی ایک ہوتل ہے وہاں سے آپ کو نمبر مل جائے گا آپ پرائیویٹ بکنگ کروا کے بھی آسکتے ہیں اور ان کے لئے ٹائم لیمنٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے رات رکنا ہے اس لئے وہ کیسے بھی آسکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی ایسی ایو وی ہے تو اس پر بھی آسکتے ہیں ادروائز جو جیپ ہے وہ سونہ ہزار لے گی اور ٹی ایکس جو ہے وہ لے گی اٹھانہ ہزار جو آپ موڈل ہے ٹی زیڈ ہے وہ لے گی آپ سے بیس ہزار روپیا ہمارے ساتھ کل یہ ہوا کہ کل بارش ہو رہی تھی اور بارش رکی کل جا کے بارہ بجے اور اس کے بعد کیونکہ ہم نے سیم ڈے میں واپس آنا تھا میں نے رات رکھنے کا پلان نہیں کیا ہوا تھا تو لیکن وہ پھر ہمارا وہ دنز آیا ہو گیا اور ہمیں کل سارا دن چیلم میں گزارنا پڑا اور چیلم کی جو فیسیلیٹیز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلکل ہی بیسیک ہیں آپ کو اپنی چیزیں کیری کرنی پڑیں گی یہاں پہ ایک ادھا ہوتل ہے اچھے والا ویسے لیمیٹیڈ سے ہوتل ہیں تھوڑا سا رش لگے تو بھر جاتا ہے سارا کچھ ہم جب چیلم پہنچے تھے تو بڑا ہمیں مشکل ہوئی لیکن اللہ اللہ کر کے ہمیں ایک کمرہ مل گیا جو اس سے پہلے ہم نے کمرہ دیکھا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا نہائیت امدہ اور صاف کمرہ تو اسے وڑے ساں تھے ابکائیاں لگئی ہیں سن تو صفائی کا یہاں پہ بہت ایشیو ہے چیلم میں یہ دیکھ لیجئے گا ہم مستو دو ایک پکچر ہوتی ہے اس بریج پہ کھڑے ہو کے وہ بناتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا روم اراؤن کرتے ہیں وہ کھایا کچھ نہیں ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو یہاں سے کیسے ہے ان سے پوچھتے ہیں اگر کوئی سینڈوچ گا رہا کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے تو that's all ابھی یہ جو یہاں پہ کیفے ہے اس کی بیگ سائر پہ بڑا پیارا بریج بنا گیا ہے جھیل سے پیچھے اور چھوٹے چھوٹے نالے آنکہ مرج ہو رہے ہیں اس ایرے کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت میرے پیچھے ویلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو درخت ہیں یہ جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں ہم لیکن نیچے کی طرف جا رہے ہیں سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کہ سینیاں بنی آنے ہیں that's all سینیاں بنی آنے ہیں سینیاں پہوچی سینیاں موسیقی موسیقی در مطبعوں کے خاصے رہے ہیں یہ ایک چطہ ہے جشدہ ایک در مجھے ایک چطہ ہے کاری زمین پر ہی سکتے ہیں یہ ایک چلہ چلہ کھلی ہے یہ چلہ کی کھلی دیز اگرم جیل میں آپ نہا نہیں سکتے اور یہ ہے بھی کافی گہری مطلب کافی سے مراد ہے کوئی دس بارہ فٹ تو ہے جو میرا آئیڈیا ہے اور یہاں پہ فشنگ بھی اللہ نہیں ہے یہ ایک روم بنایا ہے سن روم شاید یہاں سے آپ کو ہر طرف سے ویو ملتا ہے پوری ویلی کا یہاں پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں بہترین قسم کا شہر میں رہ کے جو شہر کی تیزیاں ہیں جو شہر ہے گرد و گھنٹے چلتا ہے ان جگہوں پہ آ کر تھوڑا ٹائم دیا کریں آپ ٹائم نکال کے آتے ہیں پیسے لگا کے آتے ہیں اس محول کو اپنے اندر ایبزورب کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے یہ جو فاموشی ہے یہ آپ دماغ سے شہر کو اور وہ جو کردوں کو بارس کو نکال دیتی ہے ویسے بھی نیچر میں آپ پانچ دس منٹ آدھا گھنٹہ گزاریں تو اس سے ہیلی ہوتی ہے لیکن میری فی الحال ہیلن جو ہے چاہ کر رہی ہے سارے جو پیسے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس میں لیفٹ سائیڈ پہ بھی گلیشئر ہوتا ہے وہ فگل یہ ہے رائٹ سائیڈ والا ایک ہے اگر لیفٹ سائیڈ والا بھی ہوتا تو بڑی زبرزر سمیٹری بن جانی ہے مجھے جیل کے ساتھ ساتھ یہ والا منظر بہت خوبصورت لگا ہے نہایت گرین اور لش نیچے پانی سبحان اللہ لین جی مجھے اپنے گھر کے بعد سب سے صاف واش روم یہاں پہ ملا ہے ریمبو لیک پہ یہاں پہ ایک ڈیو سی بھی ہے اور کموڈ بھی ہے بڑی خوشی ہوئی ہے جار یہ شرٹ میں سمال کر رکھی ہوئی تھی بڑے کیلے کا لگتا ہے گرین کے ساتھ جیلو کا کنٹراسٹ بنائیں گے لیکن یہ ہے کہ سورج بلکل ٹاپ لائٹ ہو گئی ہے نہیں آرہا ہم نے یہاں سے چپس کھائی اور چائے پی ہے ناشتے کا تین کھانا کا جو سینہ ہے کم از کم ایک گھنٹہ لگے گا یہاں پہ خالی خوبصورتی صرف اس پہاڑ کے ساتھ اس پہاڑ کے ساتھ ایک آگے بھی ریسٹورانٹ لیکن وہ بند ہے ہم گئے تھے لیکن ہم واپس آگیا ابھی ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ جیل پہ صبح سات بچ کے چالیس منٹ پہ ہماری جیپ چل پڑی جیل کے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا درخت یہ بنی بنی ہوئی ہے یہ ہے دس سے پندرہ منٹ کا ٹریک اور اس کے پیچھے کرسٹل لیک ہے بہت چھوٹی سی ہے اور اگر آپ جانا چاہیے تو ضرور جائیں یہ بھائی پشاور سے آئے ہیں اور گریپ ڈریپ کے سبسکرائبر ہیں اور ہم پہلے خود دیکھنے آئے ہیں پھر ہم بچوں کے لیکے آئیں گے ہم میرا ویلوگ بھی دیکھ لیتے تو پھر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے تھے ہمیں صبح جلدی آنے کا بڑا فائدہ ہوا تب تک کوئی بھی نہیں تھا اور اب یہاں پہ رائش لگنا شروع ہو گیا لہذا ہمارا ڈیٹ سال پروگرام پہنچنے لگا ہے اس جیل کو جلدرم لیک بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ جہاں پہ انٹری کا جو سین ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اس کا راستہ کیسا ہے فیملی کے ساتھ یہاں پہ آنا بہت آسان ہے اور یہ فیملی پلیس ہے جینون اور کیونکہ آرمی کے کنٹرول میں ہے اس لیے یہاں پہ صفائی کا خاص کیال رکھا جاتا ہے تیار دیگاندہ نہیں پاس آگا دے تو ریمبو لے کا یہ میرا پیسلو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اور اسطور کی سریز میں یہ بھی جاری ہے اور ابھی آگے میں بہت کچھ اچھا لے کے آنے والا ہوں مزیدار کے سمگا تب تک کیلئے سٹے ٹیون اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ امید کرتا ہوں اسطور دفیری لینڈ میں آج کا سفر آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ ایک ایسی جیل دیکھنا چاہتے ہیں جس کا پانی لفظ اللہ کی شکل بنا کر بہتا ہے تو یہاں کلک کریں اور اگر ہزاروں سال پرانی گزرگاہ شہرہ ریشم کا سفر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں کرپون ٹرپو میرے ساتھ رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں